موسیقی 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 کی وجہ سے لوگ بہت بے شمار یہاں پرابلم کا شکار ہیں اب یہاں کڑے ہو کے آپ دیکھ سکتے ہیں جانا مارکٹ میں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس طریقے سے یہاں کفضہ کیا گیا ہے اور وہ دیکھیں بائکس ہزاروں کی تعداد میں بائکس ٹرانس فارمر جو ہیں سام علیکم جی کیا لہاں کے کھریئے سے ہیں فرق پڑا ٹریفک کی روانی یا سیم ہے کیا فرق پڑا ہے راستہ کھلا ہو گیا بس ٹریفک جامتے نہیں انہوں دی اچھا جی یہ پتہ نہیں اب آج ہی چلاؤں دینے گھڑی ہاں جی جناب یہ یہاں کی صورتحال ہے اور اس صورتحال میں اب اس طرف دیکھیں آپ آپ دیکھیں کہ دونوں اطراف اطراف دیکھئے اور دونوں طرف آپ کو یہی مدہ نظر آئے گا یہی حالات نظر آئیں گے یہی حقائق نظر آئیں گے کہ لوگ نہ صرف پریشانی کا شکار ہے بلکہ ان کی یہاں سے گزرتے ہوئے جو ٹینشن ہے جو ڈپریشن ہے اس کا لیول بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ گھروں میں جا کر پھر لڑتے لازمی ہوں گے اثر وائز حالات جو ہیں وہ بہتری کا شکار ہو بھی سکتے تھے بہتری اس میں لائی بھی جا سکتے تھی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں میں کھڑا ہوں یہاں سے آپ دیکھیں پندرہ فٹ بیس فٹ ایک نارمل سی ایوریج ہے جو کبزہ یہاں پندرہ آناؤنس بھی کیا گیا تھا تو حالات جو ہیں وہ خرابی کا شکار ہوں کے شالم مارکٹ ہے ایشیا کی سب سے بڑی مارکٹ بہت بڑی مارکٹ اور اس مارکٹ کا حال آپ دیکھیں یہ بھی اس کا ایک چہرہ ہے کہ جہاں غلازت اور گندگی جو ہے وہ اپنے نکتہ روج پہ آپ کو نظر آئے گی اور ایک منفرت طریقہ منفرت طریقہ ہے ٹرانس فارموں کے نیچے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈس بین ٹائپ کچھ لگے ہوئے ہیں ان میں سے کچھنا نکال کے ادھر بھرا جاتا ہے اور یہ ٹرانس فارموں کے نیچے یہ دیکھیں جو یہاں یہ کام کرتے ہیں ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے کوئی حالات خرابی کی طرف بھی جا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو پہلی دفعہ نظر آئے گا کہ ٹرانس فارموں کے نیچے کچھ کے انہوں نے ڈس بین ٹائپ بنا رکھے ہیں اور بورے بنائے ہوئے ہیں جن پر جو ہے وہ گتہ اور شاپر جو ہیں وہ اکٹھے کیا جاتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے ٹرانس فارموں کے نیچے کی صورتحال ہے اور اس صورتحال سے بچنے کے لیے اور ٹریفک کا نظام بہتر کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیں یہ سڑک پہ قبضہ کر کے سڑک کنارے ٹرانس فارمر لگا ہوا ہے اس کو آپ ارجسٹ کر سکتے ہیں پیچھے پارکنگ ہے جو بھی ادھر آئے گا وہ کیا کرے گا اس کے پیچھے اس کی آر لیتے ہوئے پیچھے پارکنگ کر جائے گا یہ ایک چنگچی آپ کو برامت ہوگا اس کے پیچھے سے اور ایک جو ہے وہ چھوٹی پک اپ جو ہے وہ آپ کو ملے گی اور وجہ کیا ہے پیچھے دکھائیے درہ میرے کیمرمن صاحب بجوہات کیا ہے بجوہات یہاں ٹرانس فارمر اور ٹرانس فارمر کو سڑک کنارے بیچ راہے لگا دیا گیا یہ آپ نے بابٹا سے نہیں کہا جی کس کوٹس آئیں یہ یہ جو گاڑی لگی ہے ان کی ٹرانس فارمر ہے یہ ابھی ان سے کہا ہے ریکویسٹ کی کہہ رہے جی اٹھا لیں کہ اب میکمہ ہے ان کا دیکھ لیں اتنے دن سے تو ہم اسے دیکھ رہے ہیں بدنام ہم ہو رہے ہیں یہ سارا کوڈینیشن دوسرے دپارٹمنٹ کا ہے لیکن ہم ان دی بورڈ آ جاتے ہیں سامنے آ جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں نہیں آپ میں صحیح بات بتاؤں آپ بڑی دیانتداری سے یہ کام نپٹا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو اب پتہ چل گیا ہے کہ آپ کا کسوری نہیں ہے یہ دیکھیں جی اب میرے پاس چند فٹ جگہ ہے یہ دیکھیں ادھر آئے میرے ساتھ ادھر آئے میرے ساتھ میرے کیمرمن ادھر آئے جی یہ ون ٹو ٹری فور چار قدموں کی جگہ پہ رانہ صاحب کیا کریں گے تو رانہ شہزاد صاحب کیا کریں گے کس طریقے سے چلائیں گے یہ بڑی گاڑی جو ہے بڑی مشکل سے یہاں سے گزر رہی ہے چار قدموں کی جگہ صرف چار فٹ کہلیں اسے یا پانچ فٹ لگا لیں اس جگہ سے یہ ہماری پولیس فورس بچاری یہاں سے کیسے نکلے گی اور کیسے کرے گی یہ اصل صورتحال ہے اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ بیچ میں آپ کو گدے گاڑیاں بھی نظر آئیں گی یہ ٹریفک کو سلو کرتے ہیں جی اس کی وجہ سے لوگوں کو مسائل بھی ہیں اسلام علیکم سر ٹریفک کو بہتری آئی یہاں شالم مارکٹ میں سیم شکر اللہ وہ ایسے ہی ہے روٹین وائز جی جو ایسے ہی ہے روٹین وائز جی روٹین وائز کوئی بہتری نہیں آئی یہ یہاں کی معاملات ہیں اور ان معاملات میں یہاں اگر آپ بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ باہر نہیں کھڑی کروائیں گے لوگ جو ہیں وہ رکشے بھی باہر پارک نہیں کروائیں گے شالم مارکٹ کے ارد گرد اگر بارڈ اور زنجیر نہیں لگائیں گے تو حالات اسی طرح ملیں گے اور سب سے بڑھ کر اگر پارکنگ کے مسئلے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ڈسپلن آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ سڑک کی حالات ہیں وہ جو واگزار زمینیں کروائیں ہیں وہ بہت بڑا قدم ہے اس سے بہت فائدہ ہوا ارپون روپے کا فائدہ ہوا لیکن بڑے پیمانے پر یہاں آپ میرے وہ اطراف میں آپ دکھا سکتے ہیں سڑک کے اس ساتھ تھوڑا ایریل ویو اگر لے لیں میرے کیمرومن صاحب تو اوپر والے شوٹ سے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ پارکنگ کے بڑے بڑے جو ہیں وہاں نیچے ہی انہوں نے فٹ پارز پر ہی بائکز کو پارک کر رکھا ہے اور ایک نہیں ہزاروں بائکز ہیں جو بڑی وجہ ہے اس کی اور اس میں آپ کو ساتھ بتائیں کہ یہ آپ دیکھیں آپ کسی بھی چلے جائیں کسی نیچی بینک کے سامنے چلے جائیں کسی مارکٹ کے سامنے چلے جائیں شالہ مارکٹ میں جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو حالات جھوکے تو نظر آئیں گے اور اس کی وجہ سے بہتری آنے کا کوئی چانس نہیں ہے اور ساتھ آپ کو یہ پارکنگ پلازہ جی ہمارا اس پارکنگ پلازے میں ڈی پلازے میں جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کتنی کی پیسٹی ہے اس کے اندر آپ کا اندازہ کیا ہے میرے خیال بہت کم جگہ ہے اور اس کے تو سامنے لوگ جو رہتے ہیں وہ انہوں نے باہر پارکنگ کی ہوئی ہے جو سامنے رہتے ہیں وہ باہر پارکنگ کریں یہ آپ دکھائیں جی پیچھے تک دکھائیں یہ صورتحال آپ دکھا سکتے ہیں اور تھروں آؤٹ پارکنگ پلازہ ہے جمعے والے دن جہاں ہے تین گھنٹے بند ہو جاتا ہے جمعے والے دن لوڈ کا ٹائم ہوتا ہے اور ساری مارکٹ بند ہو جاتی ہے یہ جب مرضی بند ہو جاتا ہے جب سے لی پارکنگ کا ختم ہوا ہے یہ اپنے طور پر ہے جب مرضی یہ بند کر دیتے ہیں جب مرضی چلا دیتے ہیں جب بند کر دیتے ہیں پوری مارکٹ جو ہے اور پارکنگ پارکنگ پارا جاتا ہے آئیے جی میرے ساتھ آئیے رانے صاحب پارکنگ پلازے کی صورتحال بھی دیکھتے ہیں پارکنگ پلازے کی صورتحال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ پارکنگ پلازا قریب آئیے ذرا اس گندگی سے شروع ہوتا ہے اس گندگی سے شروع ہوتا ہے یہ آپ گندگی دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ پارکنگ پلازا شروع ہوتا ہے اور یہ مال اندر پڑا ہوگا یہ نیچے بیسمنٹ ہے اس کا مال اندر پڑا ہے میں اوپر سے جا کے دکھاتا ہوں کہ یہ مال کن کا پڑا ہے اور کیا وجہ ہے اس کی یہ آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ کرسیاں جو ہیں جو دکان کے اندر ہونی چاہیے یہ پارکنگ پلاز میں آپ کو پڑی ہوئی نظر آئیں گی اس کی وجہ سے صورتحال آپ کو دکھا کے جمعے کو آپ کو مسئلہ ہوتا ہے جمعے والے دن آؤٹ آف سٹی سے آتے ہیں لوگ بڑا مسئلہ ہوتا ہے پر پیفک بھی زیادہ ہوتی ہے باہر بند مارکٹ ہوتی ہے لیکن یہاں پہ کھلی ہوتی ہے پارکنگ پلازہ دو تین گھنٹے کھولتے ہیں پھر بند ہو جاتا ہے اس کی صورتحال آپ کو دکھاتے ہیں جی مزید کہ یہاں بسیکلی مسائل ہیں کیا اور ان مسائل کی وجہ سے لوگوں کو کن کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ بسیکلی پلازے کا انٹرنس ہے اور اس پلازے کی انٹرنس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مارکٹیں کائم ہے یہ ساری کی ساری مارکٹیں کائم ہونے کی وجہ سے آپ کو تھرو آوٹ اس میں یہ کرسیاں جو ہیں وہ لگی ہوئی نظر آئیں گی اس کی پروپر یوٹیلائزیشن نہیں ہے اور اس کی یوٹیلائزیشن پروپر نہ ہونے کی وجہ سے پولیس فورس کا کہنا ہے کہ یہ پرائیویٹ جگہ ہے اور پرائیویٹ ہونے کی وجہ سے اس کے معاملات جو ہیں وہ درہا ڈیفرنٹ طریقے کے ہیں کیونکہ حکومت کی تحویل میں نہیں ہے لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ان سے بات بھی کرتے ہیں پوچھتے ہیں یہ کس کی ملکیت ہے کون لوگ ہیں جو اسے لے کر چلتے ہیں کون دیکھتے ہیں اور اس میں کتنی گاڑیوں کی جائز جو ہے اور کتنی جگہ جو ہے وہ موجود ہے یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے اور جانتے ہیں کہ صورتحال جو ہے اسے کیسے بہتر کہہ دیں سلام علیکم کدھر گئے بھائی جان کیا والے ہیں آو کے اللہ کے شکر سار کیا نام ہے آپ کیا محمد آزم محمد آزم آزم صاحب آو خیریہ سے ہیں تکڑے ہیں آزم صاحب یہ کس کی پروپٹی ہے یہ جو پلاس ہے یہ سر LDA کی ہے تو ادھر وہ ساری کی ساری آپ دیکھیں کرسیاں لگی ہوئی ہیں یہ کس نے سمان لگایا یہ سمان پر مارکٹ بنی ہوئی ہے ساری یہ سر اوپر والے جو ہیں یہ شاہب والے LDS اوپر بھی کوئی ہے نہیں نہیں یہ اوپر جن کی شاہب ہے ان کا یہ سمان لگا ہوا ہے یہ آپ نے کہا نہیں کہ یہ ویکیٹ کریں اسے اٹھائیں سر ہی ہمارے افیسرز ان کے ساتھ ان کی بات چیت ہے جو بھی تو انہوں نے میرا ساتھ آپ LDA کی طرف سے در بٹیں جی سر آپ تنام کی ہے آزم صاحب آپ LDA میں کیا ہے سر میں سکیورٹی گارڈ ہوں سکیورٹی گارڈ اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت سے رکھیں کتنی گاڑیوں کی ادھر ہے جگہ سر یہاں پر سپیس راؤنڈ بارٹ ڈائی تین سو گاڑی نیچے لگتی ہے آپ جمعہ کے روز اسے تین گھنڈے کے لئے بند کر دیتے ہیں چار گھنڈے کے لئے مرزی سے کھولتے ہیں مرزی سے بند کرتے ہیں کیا وجہ ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے جب سپیس نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس تو اس وقت پھر ہم جو ہے نا اس کو بند کرنا ہماری مجبوری بن جاتی ہے کیونکہ سپیس نہیں ہوگی تو گاڑی نا تو اگر ہم زیادہ گاڑیاں ان کریں گے تو آٹرس کے لئے ہمارے سپیس پھر نہیں ہوتی سپیس نہیں ہوتی جب سپیس نہیں ہوتی بائکس کتنے لگتے ہیں بائکس کتنے لگتے ہیں بائکس بھی راؤنڈ باؤڈ اوپر ہی تقریباً پندرہ سو اٹھارہ سو یہاں کے ایک پرچی کا کتنا آپ چارج کرتے ہیں سر موٹر سیکل کے دس رو پہ لیتے ہیں اور گاڑی کے تیس رو پہ لیتے ہیں تو ادھر تاجر حضرات پھر بڑے پیمانے میں آپ کے پاس گاڑی کھڑی کرتے ہیں جی سر کافی بہتر ترینڈ ہے یہ فل ہو جاتا ہے آپ کے خیال کتنے پلازے اور بننے چاہیئے ارد گرد تاکہ شہالم مارکیٹ کا سارے سارے کا سارا لوڈ اور اس سے مضیف آتی جتنی 87 مارکیٹس ہیں غالباً سب کا لوڈ جو ہے وہ پروپر جو ہے اسے اکومنڈٹ کیا جا سکے آپ کا ذاتی کیا خیال ہے اصل میں یہ کہ یہ ابھی شہالمی کا اور یہاں پہ جو رنگ میل چوک ہے اور آزم مارکیٹ ہے یہ صبح بزار ہے یہ ٹوٹل سب لوڈ یہاں اسی پلازے پہ آتا ہے تو اس کا مین جو ہے وہ اگر شہالم میں راؤنڈ بورڈ تقریباً دو پلازے ہونے چاہیئے فورا چوک پہ اور شہالم دیلی کی آپ کو ریونیو آپ جب کلکولیٹ کرتے ہیں تو بڑا تجربہ ہو گیا ہوگا ڈیلی کے کتنے پیسے نکل آتے ہیں اس پلازے سر اصل میں یہ ہے کہ میں تو نیچے ہوتا ہوں اور میرا سکیورٹی پارمنٹ سے لنک ہے تو یہ جو ہماری سینئرز ہیں ان کو پاس ہی ہوتا ہے سارا رکارڈ کیونکہ میں نے دیکھا سٹارڈ میں بے شمار گھندگی ہے تو اتنا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں دوسرے آپ ساف سترہ کر سکتے ہیں سٹارڈ میں تو وہاں کہیں کیسے پڑا ہوا ہے کہیں سلاد گرہ ہوا ہے کہیں چاول گرے ہوئے سٹارڈ آپ انٹرنس دیکھیں تو بڑا بڑا بیڈ امپیکٹ جاتا ہے لڈیا جو ہے وہ اتنا پرومینٹ میکمہ ہے ہمارا ان کا پریشن کر رہے ہیں یہ ابھی میرا خیال ہے شاید چھوٹی تھی کل اس وجہ سے چھوٹی کے دوران یہ جو سمان رکھا گیا ہے تو ویسے جو ہے یہ ادھر نہیں ہوتا سمان یہ سارا ساف ہوتا ہے انٹرسٹ جو ہے یہ ساری کلیے آپ ریپورٹ اوپر تک دیں گے کہ یہ سمان اٹھوایا جائے جی سر وہ یہ اٹھ جائے گا کیونکہ ہم نے صبح افیسر آئے تھے انہوں نے یہاں سے اصل میں یہاں کم از کم کم از کم تین سے چار پلازے ہوں تو پھر یہ یہ جو لڈی کے مطلقہ بندے کہہ رہے ہیں یہاں پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں اس وجہ سے ہوتا ہے کہ پورے پاکستان سے کسٹمر آتا ہے بہت شکریہ آپ کا جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لڈیا کا پلازہ لڈیا سے جو ہے وہ اس کے معاملات کو دیکھتا ہے سارا اسے ریگولیٹ کرتا ہے لڈیا کے پلازہ ہونے کے باوجود یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لوڈنگ ہوئی ہے سامان لگا ہوا ہے کرسیاں لگیں ہوئی ہیں اور اس کے انٹرنس پہ سٹارڈ میں اگر آپ دیکھیں تو سٹارڈ میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بیسمنٹ سے جب ہم اوپر آ رہے ہیں تو بے پناہ ادھر گندگی ہے بدبو ہے حالات خراب ہیں پان پچکاری کے داگ آپ کو نظر آئیں گے سرعام کسی بھی جگہ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صفائی سترائی کا کوئی انتظام نظر نہیں آپ کو آئے گا یہ لڈیا کے پلازے کی صورتحال ہے اور یہ بڑی لمبی لین ہے اور اس کے انٹرنس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائکلوں کا بزنس چل رہے ہیں اور اس کے اور مزید اگر آپ انٹرنس پہ آئے تو یہ سارے کا سارا بزنس چل رہے ہیں اور یہ سارے کے سارا ریونیو کس کو جاتا ہے کون یہاں جو ہے وہ دست شفقت دراز کیا ہوئے ہیں یہ وہ ساری باتیں ہیں جن پر لازمی طور پر بات بھی ہونی چاہیے اور لڈیا کے جتنے بھی احباب ہیں جو ہیں ان کو اس کا نوٹس بھی لینا چاہیے میڈم میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ شالم مارکٹ میں اپریشن تو ہو گیا بڑی اچھی چیز ہے عربوں کی ملکیت جو زمین تھی وہ بھی آپ نے واگزار کروا لی لیکن روڈز کے اوپر ابھی بھی دس فٹ جگہ بچتی ہے کہیں چھ فٹ کہیں سات فٹ سنگل لینڈ اور سینکڑوں نے ہی ہزاروں کی تعداد میں بائکس پارک ہیں ادھر گاڑیاں پارک ہیں اور کوئی میکنزم کوئی ڈسپلن روڈز پر نظر نہیں آیا وہ تو بڑا اچھا ہے کہ بڑا بڑا کام کیا کہ آپ نے واگزار کروایا اور کوری روڈز میں سے دکانیں جو ہیں واپس نکلوائیں اپنی وہ تو بڑا اچھا کام کیا لیکن ڈسپلن جو روڈز پر نظر آنا چاہیے وہ نظر نہیں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سامنے ہیں کہ شہالمی کا آپریشن بہت میسیو لیول پر ہوئے اور یہ پہلی دفاع اسٹری میں لاور کی اس لیول پر آپریشن ہوئے کہ لوگ خود اس آپریشن میں شامل ہوگے اور انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت وہ دکانیں اور وہ برامدے وہ سب خالی کر دیا جہاں تک روڈز کی بات ہے دیکھیں جب بھی پاپولیشن بڑھتی ہے اور کسی بھی اربن کلچر کے بارے میں آپ جانتے ہیں تو وہاں پہ ہمیشہ پارکنگ کے ایشوز بہت زیادہ سنگین ہوتے ہیں اس ٹیم شہالمی کا ون آف دی بگست ایشوز is the parking plazas availability of parking lots ہے اس سلسلے میں ہم نے ایک دو میٹنگز بھی کی ہیں تمام سیکھولڈرز کو بھی بلایا ہے تاکہ ہم نئی جگہ نئی سپیسز ایڈنٹیفائی کر تکیں دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو ہمارا آپریشن ہے that is in progress ہم نے all those simultaneously ملبا ریموول کے لیے ٹیمز لگا دی ہیں اور پوری پوری رات بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملبا وہاں سے اٹھائیں دکاندار بھی اٹھائیں اور ہماری اپنی ایجنسیز بھی اٹھائیں انچانا جب once everything will be clear تو آپ کو فرق تو لازمی نظر آئے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو یہ پارکنگ کا ایشو ہے اس کو ریزولف کرنے کے لیے کوئی نئی کوئی سلیوشن ڈھونڈے ہیں اچھا میڈم ایک ٹویٹ آتی ہے اور فوری طور پر ایمرجنسی میں کام شروع ہو جاتا ہے اور عمران خان صاحب کی وہ ٹویٹ ہوتی ہے پناہ گائیں بننا شروع ہو جاتی ہیں پارکنگ پلازاز اتنے ناگزیر ہو چکے ہیں کہ آپ جتنا مرضی اپریشن کر لیں پھٹے اٹھوا لیں دکانے مصمار کر لیں اپنی جائداد وہ واپس اپنے ہاتھ میں لے لیں جب تک آپ پارکنگ پلازاز امیجیٹلی نہیں بنائیں گے تو اس کے لئے کسی ٹویٹ کی ضرورت پڑے گی یہاں فوری طور پر یہ ایمرجنسی میں کام نہیں ہو سکتا دیکھیں دس دن کے اندر ہم نے دیکھا کہ پی ایچ اے کا پارک قبضہ ہو گیا اور وہاں درخت آپ نے پچاس پچاس سال پرانے جو درخت اٹھا پینکے اور وہاں جو ہے وہ ہاؤس بننے شروع ہو گئے جہاں لوگوں نے پناہ لینی تھی تو یہاں وہ ٹویٹ کلچر ہے پھر کیا کریں اس کا نہیں بلکل ایسی بات نہیں ہے دیکھیں یہ لازمی ہماری پریورٹی لسٹ پہ ہے اور ایسی بات نہیں ہے لہور شہر کے مسائل بہت زیادہ ہے اور ہم اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ لیکن اس سلسلے میں میری نظر سے گزرائے بھی ایک آلڈی ورکنگ ہو چکی ہوئی ہے کہ کتنے پارکنگ پلازا کن کن جگہوں پہ بن سکتے ہیں میں خود اپنے آفس میں دو تین میٹنگز کر چکی ہوں اندرون لہور سے ریلیٹڈ کہ ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں لیکن آپ خود جانتے ہیں کہ جگہ کی جو کمی ہے اس کو حل کرنا is not an easy task انشاءاللہ ہم پوری میند کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ آپ ہمارے ساتھ ہیں آپ تو پاورفول ہیں آپ تو اتنے پاورفول ہیں لہور کے مالک آپ لوگ سمجھے جاتے ہیں تو سیالکورٹ کے تاجروں نے تو ائرپورٹ بنا دیا تھا آپ تاجروں کے ساتھ مل بیٹھ کے ایسا پلین آؤٹ کریں کہ جس میں وہ بنوا دیں چیز اور پھر حکومت کو لوپ میں رکھیں اور حکومت اسے لوک آفٹر کریں ان کا کچھ شیئر چاہتا رہے تاکہ ان کی رکوم جو لگیں ہیں ان کو واپس دے سکیں آپ کسی طریقے سے کوئیسا سسٹم بنا لیں لیکن آپ اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپریشن دھرے کا دھرہ رہ جائے گا اور آج بھی شہالیمی میں ہم پروگرم کر کے آ رہے ہیں ادھر تل دھرنے کوئی جگہ نہیں ہے ادھر اسی طرح بلوکی جائے دس فٹ جگہ باقی ہے جو جس پہ گاڑیاں چلتی ہیں ایمولنسز پولیس ساری پھسی ہوتی ہے اس طرف بلکل جنون بات ہے اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں ہم جہاں پہ بھی جس جگہ آپریشن کے لیے جائیں چاہے کسی مقصد کے حل کے لیے جائیں میری کوشش سب سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ وہاں کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ اپنی نیگوسیشنز کروں اس لئے کہ جو وہاں کا بندہ ہے وہ جو اچھا مشورہ اور سیلوشن دے سکتا ہے وہ شاید میں نہیں اس کو ویسے پچان سکتی تو اس سلطلے میں بلکل آپ کے بعد ٹھیک ہے لیکن ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں ایم سی ایل میں بھی ورکنگ ہو رہی ہے اور بہت جلد آپ دیکھیں گے ان سے کوئی نہ کوئی ریزلٹ آئے گا